اسلام علیکم کیا آپ میں سے کوئی لوگ مجھے سن سکتے ہیں اس کا مجھے سکتے ہیں میری احمد ہمارے ساتھ ہیں جی میں ہوں خنصہ فیض بیار سی پاکستان کے فورم سے اور میرا تعریف کیا ہے میرا تعریف ہے کہ میں آرٹ تھرپیسٹ ہوں کلر تھرپیسٹ ہوں اور میں آرٹ کوچ ہوں یہاں پر اور اس کے ڈعویٰ لائف سکلز کے ساتھ میرا آرٹ تھرپی کے تھروں اور موڈ جو کلر تھرپی ہے اس کے تھروں میرا تعلق ہے ٹی بی ٹی پریکٹیشنر ہوں اور ٹی بی ٹی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بہت جلز ایک سیشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے شکریہ مریم خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آئی ہوپ سکرین پر بھی آپ کو ہابی ٹائم کے نام سے نظر آرہا ہوگا ایک لوگوں کو ایک پوسٹر اور آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوگے کہ آج میرا ٹاپک کیا ہے بات کرنے کا میرا ٹاپک ہے ہابی ٹائم ہابی ٹائم ہابی ٹائم یعنی 5 reasons to have a hobby ہمارے پاس کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہابی ہو اور ہم ہابیز کے ساتھ اپنی زندگی میں ہابیز کو شامل کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہابی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہابیز ہوتی کیا ہیں ہابیز ڈونز ہی ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک وہ حصہ ہے جو productive ہیں جو challenging ہیں focus کر رہی ہیں اپنی strengths پہ اور ہمیں ہماری strengths پہ focus کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ہمارے stress کو relieve کرنے میں مدد کر دیتی ہیں اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ بات تو ہابی کی ہو رہی ہے ہابی جس کو دو میں کہتے ہیں مشخلہ مشخلہ کیا ہوتا ہے جی مشخلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت گزاری ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ وقت گزاری ٹھیک ہے وقت گزارنے کے لئے کوئی ہابی ہونی جائے آپ کے پاس لیکن میرے خیال میں اس کا concept تھوڑا change ہو رہا ہے کہ ہابیز ہماری زندگی کا ایک وہ inevitable حصہ ہیں ایک وہ ضروری حصہ ہیں جن کے ساتھ ہم نہ صرف اپنی جس کو ہم اپنے بچپن میں ڈریم آؤٹ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں جوانی میں ہم اس کو implement کرتے ہیں اور بڑھاپے میں ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کتنی مزیدار بات ہے کتنی مزیدار بات ہے کہ بچپن میں ہمیں بہت سارے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے اچھا مجھے بہت شوق ہے جی کہ میں cooking کروں مجھے بہت شوق بچیاں کہتی نظر آتی ہیں مجھے میک اپ کرنے کا بات شوق ہے مجھے painting کرنے کا بات شوق ہے مجھے لکھنے کا شاعری کا شوق ہے مجھے knitting کا شوق ہے اب بھی مجھے یہ سکھاتے ہیں اب بھی مجھے آٹا گون دیں مطلب بچوں کو مختلف چیزوں کے مختلف طرح کے کاموں کے شوق ہوتے ہیں جو ماں اور اٹھکرٹ کے لوگ ان کے بچپن میں اگر وہ تھوڑی sense رکھتے ہو hobbies کی تو وہ اس کو sense کر لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس بچے کو اس کام میں مزہ آتا ہے اس کام میں اس کو interest ہے جیسے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم ان کے تعریف کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس بچے کو کھلونے توڑنے کا بڑا شوق ہے اور یہ جو بھی کھلونے اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو کھول دیتا ہے اور کھول کے پھر اس کو دوبارہ جھوڑنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو توڑنا کہہ رہے ہیں لیکن یہ اس کی hobby ہے کہ اس کو کھلونے کھول کے اس کو بنانے کی اس کو دوبارہ اس کو جوڑنے کی جو خواہش ہے وہ اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو explore کرنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے اور اگر یہ چیزیں اس کے زندگی کے ساتھ چلتی رہیں تو وہ اس کے لیے آسان بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے اس کی hobby's کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ hobby اصل میں ہے کیا تو hobby یہی ہے آج کا ہمارا جو topic ہے کہ پانچ وجوہات جس کے وجہ سے آپ کے پاس hobby ضرور ہونی چاہیے پی آر سی کے فورم پر جب ہمارے ساتھ بہت کلائنٹس کا connection ہوتا ہے connection بلٹ ہوتا ہے تو ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خواہتین ایک دائرے میں گھوم رہی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو ایک دائرے میں بند کر دیا ہے وہ دائرہ انہوں نے خود نہیں لگایا ہے وہ دائرہ automatically ان کے گرد کھیج کیا ہے یا کسی نے کھیج دیا ہے ان کو پتہ کہ وہ سب آٹھیں گی کریں گے اور وہ برطن کیچن کا کام گھر کا کام بچے پڑھاؤ یہ کرو وہ کرو اور رات کو سو جاؤ یا صبح اٹھے اٹھ کے جاب پہ چلے گئے جاب پہ جو بھی کام کیا اپنے گھر کے گھر آئے گھر کا کام کیا سو گئے اٹھ گئے جا گئے جیسے رامدر پلاگ گھڑی کی چونیاں ایک دائرے میں گھومتی چلی جا رہی ہیں ہماری زندگیاں بھی اس ایک روٹین کے ساتھ گھومتی چلی جاتی ہیں تو اس کا ندیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آخر میں سٹریس کا اور ان ایکزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ چاہے پانچ منٹ روزانہ اپنی ہابی کو دیں اور اپنی شاک کو دیں اپنے اس کام کو دیں جس کا کام جس کا کوئی آپ نے بچپن میں سوچا تھا کہ میں بڑی ہو کر یہ کام کروں گی یہ چیز میں دیکھتی تھی تو مجھے بہت مزا آتا تھا مجھے گارڈنگ میں بہت مزا آتا تھا مجھے نیٹنگ میں بہت مجھے کڑھائی میں سلائی میں مجھے لکھنے میں مجھے پڑھنے میں مجھے کوئن کلیکشن میں مجھے ٹکٹ کلیکشن میں مجھے جنرل لائٹنگ میں مجھے پویٹری کرنے میں مجھے جنابِ آلی گھر ٹیکوریٹ کرنے میں مجھے کھانا سجانے میں گارنشنگ کرنے میں مجھے پھولوں کو دیکھ کے ان کی پتیاں پھول سکھانے میں بودوں کے کتابوں کے اندر رکھ کے پھول سکھانے میں لسٹے ہیں یا لسٹے ہیں جناب لسٹے ہیں جن کا ہمیں بچپن میں بہت شوق ہوتا ہے اپنی جوانی میں لڑکپن میں ہم یہ سب شوق سے کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ہم اپنے گھر اور اپنے انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کرتے ہیں اپنی جابز میں اپنی گھر میں اپنے بچوں میں اپنی فیملیز میں اپنی روٹینز میں اپنے الجنوں میں اپنی سلجنوں میں اپنی مشکلوں میں اپنی پریشانیوں میں گھرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے ان شوق کو ان اٹریکشنز کو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے کبھی پہلے نہیں سوچا کہ آپ کو کس چیز کا شوق تھا آپ کو کیا چیزیں جونسی تھیں وہ آپ کو تنگ کر رہی تھی تو اس میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو چیزیں آپ کا شوق تھیں اور آپ کے ساتھ بچپن سے چل رہی ہیں آپ کے دماغ کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھیں ہیں ان کو آپ کیسے ڈھونڈیں اور کیوں ڈھونڈیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہم نے بات کی ہے کیا پر اب ہم بات کریں گے کیوں پر کیوں ہو ہمارے پاس ہابی سب سے پہلے تو ہابی ہونی اس لیے ضرور ہے ہر چیز کی میں آپ کو فائیو ریزنز بتاؤں گی نمبر وان کیوں اس لیے کہ یہ میرا می ٹائم ہے یہ میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کسی ہابی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ اس کو بہت شوق سے کرتے ہیں آپ بڑے دل سے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں آپ اس کے ساتھ کام کریں آپ اس کے لیے اپنی انرجیز کا استعمال کریں تو وہ ریلیکسیشن کا ٹائم ہوتا ہے 넘رڈو یہ آپ کا پیشن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے بچپن کے کسی کونے سے آپ کے ہاتھ آیا تھا پیس پر نمبر ون ہو گیا کہ یہ آپ کا می ٹائم ہے نمبر ٹو یہ آپ کا پیشن ہے کہ آپ نے بچپن سے اس کو ادور کیا ہے اور اس کو لینے سے آپ کا وہ پیشن سٹیسفائی ہوتا ہے کہ آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تین نمبر ون ہو گیا آپ کے علاپیشن ہوتا ہے تمہتین آپ کی کریٹیوٹی امپرو ہوتی ہے آپ کی کریٹیوٹی ہونی ہے کریٹیوٹی جو انسی ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا دماغ اس چیز کو ملٹیپل طریقوں سے کرنے کا سوچتا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے لیے ٹائم نکالنے کی ایفٹ کرتی ہیں می ٹائم نکالتی ہیں پھر آپ اپنے پیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں پھر اپنے مائنڈ کو کریٹیوٹیوٹیوٹی بناتی ہیں لائک اگر مجھے پینٹنگ کا شوق ہے میں پینٹنگ کرتی ہوں تو ایویل آلوز بی لکنگ آباو ٹاپکس مجھے نظر آتے ہیں اچھا میں یہ پیارٹ کر سکتی نا انسپریشن that اگر مجھے پینٹنگ کا شوق ہے اچھا یہ انسپریشن ہے اچھا یہ چیز پیارٹ کرنے کتنی اچھی لگے گی آپ کو گارنیشنگ کا شوق ہے اپنے کھانوں کی تو آپ ڈیفرنٹ چیزوں میں سے ڈیفرنٹ چیزیں بناتی رہیں گی آپ سوچتی رہیں گی اچھا میں اس کو ایسے ڈیکوریٹ کروں اچھا یہ کیسے کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں وہ کیسے کیا اچھا یہ کیسے بن سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ کلر کمبینیشن آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ that will be touching to the sky آپ کے دماغ میں وہ کہتے ہیں نیے کرییٹیو بہت ہیں تو آپ کو اگر کھانا بنانے کا شوق ہے تو آپ نئی نئی ریسپیز try کریں گی you will always be looking for the recipes you will always be looking for the نئے نئے طریقے آسان طریقے بہترین طریقے آپ چاہیں گی کہ آپ کی ٹیبل پر آپ کے بچے روز آپ ایک ہی طرح کا جکن نہیں بنائیں گی آپ جکن میں ویریشنز لے کے آئیں گی آپ ایک ہی طرح کا مطن نہیں بنائیں گی آپ اس میں ویریشنز اگر آپ کو بیکنگ کا شوق ہے آپ اس کی چیزیں گیٹی کریں گی اس میں ایکسپورٹیز حاصل کریں گی نمبر فور نمبر فور ہے یہ آپ کا پہلے تو بنتا ہے passion اس کے بعد پھر بنتا ہے آپ کا بنتا ہے می ٹائم پھر بنتا ہے passion اور پھر آتی ہے creativity اور اس کے بعد یہ بن جاتی ہے آپ کی آپ کا جو venture ہے وہ بن سکتا ہے جس وقت آپ community میں move کریں گے move کرتے ہیں آپ کو جب ایک چیز پہ mastery آ جاتی ہے تو you can share this skill you can earn through it you can لیکن یہ ایک buy product ہے this is a buy product لیکن reasons are there جو لوگ اپنی hobbies کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو زندگی میں کبھی اگر کسی وقت ضرورت ہو کسی profession کی کسی venture کی کسی business کی تو they already know کہ they are master in that آپ gardening میں master ہیں آپ gardening میں آپ اس سے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو ایک پودے سے 10 پودے بنانا آتے ہیں آپ نے سیکھ لیا ہے کہ کس وقت پودے germinate ہوں گے تو پودے جون سے ہیں وہ کس وقت میں seeds لگا ہوں گی تو وہ پودے germinate ہوں گے germinate ہو کے بنیری بنے گی کیا ہوگا آپ کی ڈگرد پھول ہوتے ہیں آپ کے اردگرد پودے ہوتے ہیں لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس دینے کے لئے لوگوں کے پاس لوگوں کو دینے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے تو it can be a venture it can be a business اب اس کے لیول سے آپ جہاں تک اسے مرضی پہنچاتے جائیں number five that is a anti-depressant آپ جب اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنے passion کو satisfy کرتے ہیں آپ اپنے creativity involve کرتے ہیں creativity develop ہوتی ہے اور آپ ventures کرتے ہیں تو آپ emotionally stable ہوتے ہیں hobbies کے میں نے آپ کو صرف پانچ فائدے بتائیں ہیں لیکن اگر آپ اس کو explore کرنے جائیں تو دیرار hundreds and hundreds and hundreds میں آپ کو پانچ فائدے اس کے میں نے بتائیں ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں ابھی فائدے نہیں میں نے بتایا ابھی تو میں نے بتایا ہے پہلے میں نے بتایا کیا ہوتی ہے hobby پھر میں نے بتایا کیوں ہم hobbies adopt کریں why why reasons why should we have a hobby ٹھیک ہے پانچ اگر آپ لوگ میرے سب مجھے اگر کوئی question آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس topic پہ یا اس پہ بات کی جائے ٹھیک ہے اب اس سے اگلا point اس سے اگلا point ہے کہ hobbies کا ہمیں فائدہ کیا ہے ہم نے کیا اور کیسے کیا اور اب ہم پوچھیں گے کیوں sorry ہم نے کیا اور کیوں کیا ہے اور اب ہم کہیں گے کیسے یعنی کیسے select کریں ابھی ہمیں کیسے پتا چلے گی ہم یہ والی hobby رکھ سکتے ہیں ضروری تو نہیں ہے نا میرے بچپن میں جو بے ویشن میرے ساتھ تھا یا مجھے اگر آٹا گھننے کا شوق تھا تو آپ میں کیا آٹا گھننے کو hobby بنا لوں نہیں بھئی نہیں آپ کو یہ نہیں کسی نے کہا کہ آپ آٹا گھننے کو hobby بنا لیں لیکن hobby کچھ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ stitching ہو سکتی ہے sewing ہو سکتی ہے وہ knitting ہو سکتی ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ کوئی بھی کام hobby ہو سکتا ہے ٹھیک ہے even watching documentary is a hobby لوگ animal planner دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی hobby ہے they feel relaxed hobby کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ hobby وہ چیز ہے جو آپ کو relax کر رہی ہے وہ جو آپ کو کام کر رہی ہے جو آپ کو inner satisfaction دے رہی ہے جو آپ کے دماغ کو سوچنے کے لئے کچھ material دے رہی ہے جو آپ کے دماغ کو بتا رہی ہے کہ یہ دو تھے تو اس کو میں اگر اسے turn کر کے کروں تو دو ایسے بھی بن جائے گا creativity ways of doing beautification creativity ہر چیز اس میں involve ہے آپ کی آپ کی ذات کی وہ خوبیاں جو شاید آپ کو خود بھی پتا نہیں ہوتی ہیں وہ hobbies میں کھل کے سامنے آتی ہیں پی آر سی پاکستان کے جو home improvements کا group ہے وہاں پر ہمارے ساتھ خواتین ہیں جو ہزاروں طرح کے کام کر رہی ہیں کوئی decompodge کر رہی ہے کوئی cooking کر رہی ہے کوئی integer decoration کر رہی ہے کوئی garnishing کرتی ہیں جو کچھ expert ہیں table styling میں ہمارے ساتھ امینہ ملک ہیں وہ table styling میں expert ہیں صدر آفزل ہیں وہ garnishing میں expert ہیں جس وقت آپ ایک inclination اور ایک اس میں شروع ہو جاتی ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کر کے اگر میں مثال ہے میں نے ایک میٹھا بنایا اس کا بڑا اچھا decoration کیا اور بڑے دل سے مجھے ایسے لگا اچھا میں ایسے بنا دوں ایسے بنا دوں میں اس پہ chocolate chips ڈالوں chocolate swirls ڈالوں میں اس میں تھوڑا سا caramel ڈال دوں میں اوپر decorate کر کے میں نے اس کی marble flooring کی marble topping کی میں نے اس رکھیا میں نے اس رکھیا and i felt good it's mean it's is my passion مجھے اچھا لگتا ہے یہ کام کرنا مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے تو it's کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہوئی بنا سکتی ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ کیسے select کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ آپ اپنی inner intuitions کے اوپر غور کیجئے number one جو میں نے اب آپ کو مثالیں دیں in short inner intuitions پر کام کیجئے کہ آپ کو غور کیجئے mindful ہو جائیے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو مزا دیتی ہیں آپ کو مزا آتا ہے ان کے ساتھ کر کے کام آپ کو وہ کام کر کے enjoy کرتی ہیں آپ اور جب وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں satisfied ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوگی inner intuitions number two بعض اوقات false intuitions ہو رہی ہوتی ہیں آپ ایک چیز کو لیتے ہیں اور ایک چیز کو لے کے آپ آگے جانا چاہتے ہیں لیکن تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو اس کام میں مزا نہیں آرہا یا آپ کو اس چیز میں آپ کو وہ traction نہیں رہی جو curiosity نہیں رہی جو پہلے تھی تو you can go for an other intuition آپ کسی اور چیز کو بھی check کر سکتے ہیں آپ multiple hobbies بھی رکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ hobbies بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گی کہ ایک سے دو سے زیادہ hobbies کے اوپر ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ every hobby needs some material every hobby needs some attention every hobby needs some time ٹھیک ہے وقت توجہ اور material کی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم 8-10 جگہ کے اوپر ہاتھ ڈال دیں اور ہاتھ کام شروع کر دیں پھر وہ ہمارے دماغ پر سوار ہو جائیں stressful ہو جائیں کہ ہمارے لیے کہ ہم کر ہی نہیں پاتے اللہ میرا تو بڑا مجھے شوق آتا ہے اس کام کرنے کا لیکن میں اس کو نہیں کر پاتی ہوں اوف اللہ میرے تو دماغ کو tension لگ گئی ایک اور قسم کی stress لگ گیا تو some of the days بلکل ٹھیک ہے اور یہ بلکل ہے یہ ہوتا ہے کہ جیسے میری احمد نے ہم سے پوچھا کہا ہے کہ is it okay to procrastinate for some of the days exactly low and high days ہمارے ہوتے ہیں ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان میں کمی اور زیادہ ہوتا رہتا ہے تو ایمان سے بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں تو ہوتا ہے بعض وقت آپ کا دل نہیں کرتا رائٹرز جیسے کہتے ہیں کہ رائٹرز بلوک آتا ہے پینٹرز کہتے ہیں پینٹرز بلوک آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی چیز کے اوپر اپنی ضرورت کے ساتھ اپنی پرسنیلٹی کے ساتھ اپنی پرسنیلٹی کو ریڈ کر کے اپنی جنرلنگ کر کے اپنی ٹریکنگ اپنی موڈز کی اپنی حیبیٹس کی اپنی ہوبیز کی ٹریکنگ کر کے بینگ آرٹ تھرپیسٹ میں آپ سب لوگوں کو ٹریکنگ جانس یہ آپ کی موڈ کی آپ کی ہوبیز کی آپ کی کسی بھی چیز کی جو ٹریکنگ ہے وہ میں سکھاتی ہوں اور سکھا سکتی ہوں اس میں اس کے بڑے فانویز ہیں جنرلنگ itself is a hobby بہت سارے لوگوں کی ہوبی ہے وہ جنرلنگ کرتے ہیں جنرلنگ جانسی ہے وہ itself is a hobby اور ٹھیک ہے اچھا اور آپ کے جو ٹائد چائلڈ رول ڈریمز ہیں ان کو فالو کیجئے انٹیوشنز کو فالو کیجئے کرنٹ انٹیوشنز کو فالو کیجئے اپنی پیشنز کو فالو کیجئے اس کے بعد پھر آپ اپنی ضرورت کے تحت بھی hobbies لے سکتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ تھا تو یہ میرا پروفیشن مگر یہ میری hobby بن گیا یا یہ اتھیا تھا تو یہ میری اس کا وائس ورسہ ہے کہ تھی تو یہ میری hobby لیکن یہ میرا پروفیشن بن گیا تو یہ جو چیزیں ہیں پڑھانا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں پڑھاؤں لوگوں کو تو آپ پڑھانا شروع کر سکتے ہیں آپ voluntarily پڑھانا شروع کر سکتے ہیں اپنے اٹھگیت کے لوگوں کو کسی کو قرآن پڑھانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو سبجیکٹس پڑھانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو business as well and a hobby جو لوگ passion کے ساتھ پڑھاتے ہیں ان کے جو results اور ان کی auditions ہوتی ہیں اور جو ان کے چیزیں ہوتی ہیں ان کا end result ہوتا ہے وہ awesome ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے جو کام یعنی ہاتھ ڈالا اور دل سے کیا ہم معاورتن کہتے ہیں اس نے یہ جس کام میں دل سے ہاتھ ڈالتی ہے یہ بہت زبردست اس کام کو کرتی ہے تو جو دل سے ہاتھ ڈالنا ہے وہ passion کے ساتھ دلنا ہے اور passion کے پیچھے کیا ہوتی ہے آپ کی شوق ہوتا ہے آپ کی intuition ہوتی ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ کی چہہت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اب ہم نے کیا ہے کیا کیوں اور کیسی ٹھیک ہے five reasons ہو گئی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہے اس جیز کا ہمیں پانچ فائدے جو hobbies لے لینے کے بعد ہمیں ہوتے ہیں فائدے benefits of having a hobby سب سے پہلے تو life skills سیکھتے ہیں جب ہمیں ایک hobby adopt کرتے ہیں اس کو flourish کرتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں تو کیا ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہمیں practice چاہیے ہوتی ہے ہمیں patience چاہیے ہوتا ہے ہمیں persistence چاہیے ہوتی ہے اور ہمیں self discipline چاہیے ہوتا ہے اور these all are life skills یہ سب life skills ہیں جب تک آپ اپنی آپ کہیں کہ مجھے drying کا شوق ہے جب تک آپ ڈرائنگ کی practice نہیں کریں گے آپ ڈرائنگ نہیں سیکھیں گے آپ ڈرائنگ سیکھیں گے نہیں آپ practice کرتے رہیں گے تو time لگے گا اس میں آپ کو persistence رہنا پڑے گا ایک دن کی practice سے نہیں آئے گا you have to be persistent for long time hobbies ایک دن کے لیے نہیں ہیں دو دن کے لیے نہیں ہیں تین دن کے لیے نہیں ہیں یہ آپ کے week میں ایک دو دن یا تین دن آپ اگر لگاتے ہیں اور لگا کے آپ اس کو آپ اسے لگا کے تو آپ اس پہ time لگاتے ہیں اور اس پہ persistence ہوتے ہیں persistent ہوتے ہیں اور آپ پھر اس کے ساتھ پچھائیے patience چاہیے اور practice کے لیے persistent ہونا ضروری ہے persistent ہونے کے لیے آپ پیشن کی ضرورت ہے اور پیشن اور ان تین جن کے لیے آپ self discipline کی ضرورت ہے کیونکہ hobbies time مانگتی ہیں آپ جب time نکال دیں گے آپ اس کے لیے time manage کریں گے تو آپ اپنی daily routines کو manage کریں گے آپ اپنی life کو discipline کریں گے آپ week میں ایک دن 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 اپنی کس کام کے لیے آپ اپنی کر سکتے ہیں اپنی hobby کے لیے time نکال سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے comments کا مجھے انتظار ہے کہ کوئی point پر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے comments کی مجھے انتظار رہے گا confidence اور achievement اب ملتا کیا ہے ہمیں یہ life skill سکھنے کے بعد جب آپ نے practice کی persistently practice کی پھر پیشنس کے ساتھ پیشنس کی پھر جملہ چینج کروں گی self discipline کیا پھر آپ نے پیشنس کے ساتھ پیشنس ہو پیشنس کی تو آپ کے آپ نے چار life skill سٹونس ہے وہ اپنے hobbies کے ساتھ سیکھ لیں تو جب آپ کچھ بنا لیتے ہیں جب آپ کی ایک چیز سکسیس ہو گئی دو چیزیں سکسیس ہو گئی ہیں آپ نے اپنی غلطی کو improve کر لیا آپ نے اس غلطی کو سب سے پہلے accept کیا accept کر کے اس کو improve کیا تو you feel confident آپ اپنے آپ میں confidence feel کرتے ہیں آپ کو more confident that's yes I have a skill میں کر سکتی ہوں میں کر سکتی ہوں میں کر سکتی ہوں تو یہ جونسی confidence ہے یہ آپ کی ذات میں آتا ہے اور sense of achievement آتی ہے sense of achievement آتی ہے جس وقت میرے سام نے میری بھنیوی کوئی چیز پڑی بھی ہوتی ہے میری لکھی ہوئی میری پڑی ہوئی میرا ایک live session ہوتا ہے میرا ایک zoom session میرا complete ہوتا ہے اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا بندہ ہے جس کے لئے میں کچھ کر سکی میں اپنی بات کر رہی ہوں I feel confident I feel achieved achievement ہے میرے پاس کچھ ہے میرے پاس جو میں دے سکتی ہوں میں نے اپنے لئے کیا میں نے اپنے لئے بنایا میں نے اس کو بنایا ہے میں اس کو create کیا ہے میں نے پودے لگانے میں پودے پودے سے پودے کھلا پودے کھل کے پودے پودے لگایا ہوا تھا دیکھو کتنا پیارا پھول ہے دیکھو کتنا پیارا پھول ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے سبزی کے بیچ لگائے ہوئے تھے اس پہ کھیرا لگا تو میں سارے ہاؤس میمبر کو بلایا میں سب بھاگے بھاگے آئے میں نے بھلا کے دکھا کے دکھایا کہ یہ دیکھو اس پہ کھیرا لگائے کتنا مزیدار پہلا کھیرا اور پھر اس کو میں سب کھلایا اس ہی زبردستی اور سب کیا تھا this was my excitement my achievement life skills all these are life skills ہم connect ہو جاتے ہیں mental well being self esteem high confidence high number one was life skills and number two mental well being I feel connected I feel valuable جاتے ہیں بڑی ایک valuable چیز ہوں میں بڑی اہم چیز ہوں پھر آگیا meet like minded people number 3 جب میری ایک hobby ہو جاتی ہے تو میری اگر painting hobby ہے یا میری art therapy میرا field of interest ہے تو میں different art therapists سے ملتی ہوں ان کی techniques discuss کرتی ہوں اپنی ان کے ساتھ discuss کرتی ہوں تو جو like mine ان کے experiences ان کی چیزیں اسی طرح سے جو knitting والے ہیں اگر ہم facebook scroll کریں تو there are knitting groups اتنے knitting group ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں میری mother knitting کرتی ہیں میری sister knitting کرتی ہیں اور وہ لوگوں کو designs کا ہوتا ہے اب جب میرا بچپن تھا تو میری mother کو knitting کا shock ہے that she is habitual and he is habitually ان کی hobby ان کو عادت والا حساب ہے اب وہ بوڑی ہو رہی ہیں اور ان کے muscles کا مسئلہ ہے تو بھی وہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ ابھی کچھ عرسہ پہلے میں گئی تو میرے بدیجے کا sweater جانس ہے اس کے shoulders چھوٹے تھے تو she took it اور she was telling me کہ میں اس کے بازو بڑے کر رہی ہوں اس کو نہ بازو چھوٹے تھے یہ this is the hobby this is the passion آپ کو نظر آتا رہتے کہ اچھے یہ یہ کر سکتا ہوں لاؤ میں کر دوں لاؤ میں یہ کر دوں لاؤ میں ایسے ایسے ٹھیک کر دوں لاؤ میں ایسے ایسے کر دوں تو بڑھاپا آپ کا جو اس کا benefit آگے میں آپ کو بتانے والی ہوں اس میں میں نے discuss کر دیا آپ کے ساتھ آپ کی جو دماغ ہے وہ سوچتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ میری ہوبی ہے اچھا آپ کی گھر اتنے پیارے پودے اللہ اتنے پیارے پودے تو یہ پودے جو ان سے اچھا میں اس کی کلم لے جاؤں میں اس کے سیڈز لگیں گے تو مجھے ضرور دینا یہ آپ کو کنیک کر رہا ہے میری اممہ کے پاس امی کے پاس ہماری اور ہمسائی تھی ان میں سے اکسر لوگ نیٹنگ کرتے تھے نمونہ اتار دینا نمونے اترتے تھے اور سب کچھ ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پیٹن بنا دینا چھوٹا سا وہ ایک شاپر ہوتا تھا جس میں نمونے ہوتے تھے اور وہ میری سمجھ میں کبھی نہیں آتے تھے اور میری اممہ دیکھ دیتی تھی کہ دو الٹے کھانے ہیں تو دو سیدھے کھانے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو ایسے گھما دیا تو اس کو ایسے کر دیا تو اس کو ایسے کر دیا تب this is hobby آپ نے like minded people کی community develop ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس باہستہ ہستہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اگر ایک چیز ہے آپ نے کھانا بنایا سب لوگوں نے کھایا they're happy آپ اپنی personality کے اوپر ایک منٹ کے لئے سوچیں کہ آپ کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری وہ hobby میں ایک نظم لکھی ہے میرے ایک novel لکھا لیکن it is a buy product it is a buy product ٹھیک ہے ایک main product ہوتی ہے اور buy product ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے ایک painting منائی اور وہ مجھے اتنی پسند آگئی کہ میں اس کو اپنے bedroom کی wall پہ لگایا اب میں صبح سلام صدرہ ہی رہی ہے کہ ای مدنیا مدنیا ای ای مدنیا مدنیا ای مدنیا آپ ایک صفحہ روز پڑھ لیں اور اپنے دماغ کو اس بات پر مت لگائیں کہ میں نے اس کو جلد جلد کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ ایک صفحہ دو صفحہ جتنا آپ کو ٹائم ملے آپ لگے آپ ریسنٹی جب میں لائف سکل سکل سکراب میں اپنے سیشن لے رہی ہوں تو میں نے ان کو اپنا روٹین ٹریکنگ کیسے کریں اس روٹین کو ٹریک کریں روٹین کو ٹریک کرنے کے بعد اس کو منیج کریں اور اپنے دن کو مندفلی میں اکثر اپنے اردیت کے لوگوں کو کہتی ہوں آپ کی وٹیور دا ہو بھی اور آپ کو جس چیز میں سکون ملتا آپ کو مزہ آتا ہے آپ انجوائے کرتی ہیں پانچ مند دن میں اگر آپ اس کے ساتھ گزاریں ٹائم مجھے کسی نے کہا مجھے ڈانس کرنے کا شوق ہے آپ کی مرضی یہ آپ کی چوئس ہے آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ڈانس کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی ہیں یا آپ کو ایک خاتون نے کہا کہ مجھے گانا گاننے کا بڑا شوق ہے میں کہا دیش واشنگ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو نیچے کچھن میں ہوتی 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 ہم آپ ہلکہ ہلکہ گنونا سکتی ہیں یا آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں دروازہ بند کریں اور 5 منٹ آپ گائیں آپ whatever is میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گانا اور ناچ نہ شروع کر دیں میں ڈانس کر نہ شروع کر دیں لیکن آپ کا فیشن آپ کی سیٹسفیکشن آپ جس چیز میں 5 منٹ لگائیں آپ کے دماغ کو بسی میکنیزم آپ لوگوں کو سائنس والے بندے زیادہ پڑھا سکتے لیکن جب میں آٹھ تھر بھی پڑھ رہی تھی تو مجھے انہوں نے سائنس پڑھائی انہوں نے کہ جی اگر زیبرا کی لائنے کالی میں ان کے اوپر کام کروں گی میں ان کو بسند کروں گی اس دن میرا کانفیڈنس کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا چیتے کی سکین لینا کہ میں کسی اور کی جھوتوں میں گز جاؤں یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کی پرسنیلٹی ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی لو دیکھو کچھ لوگ کہہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کی زندگی تو قابل رشک ہے اس نے اپنی زندگی بھئی اس نے اپنے لیے اپنے اوپر ٹائم سپنڈ کیا ہے اس نے اپنے لیے وقت نکالا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے تو آپ کے گھر میں لگتا کام نہیں ہے آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں مجھ ملازمین کی لائن نہیں ہم بھی ٹائم منج کرتے ہیں ہم نے اپنی روٹین کو منج کیا ایکسٹرا کاموں کو منس کیا لوگوں کو ان کی سیلف رسپونسیبیلٹیز دی ہیں اور اس میں سالوں لگے ہیں بچوں کو اس بات پر ٹرین کرنا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کریں اس میں سالوں لگتے ہیں ایک دم سے نہیں ہوتا لیکن اپنی ہوبی کے لئے چاہیے پانچ منٹ لگائیں لیکن نکالیں نیک نیگٹیو سٹریس ریڈیوز ہو جاتا ہے آپ کی ہوبی میں آپ نے پانچ منٹ گزار لیا دس منٹ گزار لیا یہ پانچ منٹ ہے کہ آپ کا جو نیگٹیو سٹریس ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے لیکن اگر پودے کو آپ پانچ سے چھے دن پانی نہ دیں لیکن آپ اس کو پانی دیں یا سخت گرمی میں اگر آپ نے صبح پانی دیا اور سارا دن باقی پانی نہیں دیا تو اگلے دن صبح تک جو پودہ ہے وہ بچارہ مرجانے پہ آ جائے گا اور اگر اسی پودے کو آپ دو یا تین دن پانی نہ دیں تو وہ ڈیڈ ہونے پہ آ جائے گا یہ ہمارے دماغ کی ایک سائنس ہے کہ اگر آپ اپنے دماغ کو انٹرٹین کرتی رہیں اس کو آپ سکون دیتی رہے یہ جو ہبی کا ٹائم ہے می ٹائم ہے یہ سٹریس لیونگ میڈیسن ہے تو یہ جانس ہے یہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کو ریلیکس کرتا ہے اور دماغ کے ساتھ آپ کی نرves اٹیشت ہیں اگر آپ منج کر لیتی دس پندرہ منٹ اپنے لیے تو دس مندرہ منٹ آہستہ آہستہ بیس ہو جائیں پھر پچیس ہو جائیں پھر تیس ہو جائیں گے لیکن اس کو ٹائم لگے گا اپنے دنوں کو mindfully جیئے اپنے mindfully ہو کے اپنے دن جیئے اور اس میں کریں اور ہو بھی کو سلیٹ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لسٹ بنالیں اچھا مجھے اس چیز میں بھی انٹرسٹ ہے پھر آپ آہستہ آہستہ ٹرائ آؤٹ کیجئے میں ان لوگوں کے لئے بتانی ہوں جو بلکل بھی اپنے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں جن کو کسی طرح سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں ان کی ہابی کیا ہو سکتے ہیں تو مجھے کس کام میں مزہ آتا ہے لوگوں کو بیبی سٹنگ میں مزہ آتا ہے لوگوں کی ہابی ہے بیبی سٹنگ وہ کہتے ہیں لاؤ مجھے اپنے بچے دیجیں میں گھنٹوں کل سکتی ہوں بچوں کے ساتھ منٹورنگ ہو سکتی ہے لرننگ آف لینگویج ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو زبانے سیکھ لیتے ہیں کسی زبان کے اپنی بلٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آوٹ لیٹ آجاتا ہے اپنی ڈیلی روٹین کا جو پوٹنش آوٹ لیٹ ہے وہ آپ کا ہو نارملائز ہو جاتے ہیں کبھی آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ لوڈو کھل لیتے ہیں کچھ لوڈو کھلنے کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مطلب جس طرح سے یہ ہوبیز میں بات ہے جس طرح ٹینیجرز ہیں آج کل اگریشن بہت زیادہ ہے اگر ان کو ایک آن لائن گیم کھلنے کا شوق ہے تو can give them time slot ان سے discuss کریں یار دن میں اتنی دیر کے لئے time slot جس طرح ہمیں بچوں کا برا لگتا ہے کہ سارا سارا دن گیم میں کھیل رہے ہیں یار وہ کہتے ہیں میں ہو جاتا ہوں ریلاکس ہو جاتا ہوں میں یہ ہو جاتا ہوں میں ایسی ہو جاتا ہوں آپ مجھے تنگ کرتے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے کہ ان کا دماغ اس چیز میں satisfied ہے تو ان کو productive hobbies دیں game کھیلنا بھی ایک hobby ہے let them play لیکن اس کے ساتھ alternatively بھی ان کو کچھ hobbies ان کی سلیک کی جیئے اور ان کے ساتھ ان کو time گزرنے دی جیئے اور میرا خیال ہے کہ میں بہت ساری points cover کر دی ہیں let see کہ میرے پاس کوئی messages تو نہیں ہے جو مجھے دیکھنے ہیں it's ok to but I used to love book reading I follow the same routine by the day but thanks to Monira and the PRC team الحمدلللہ الحمدلللہ اس کے لئے جتنا بھی ہم Monira کے شکر کزار ہوں وہ کم ہے اب میں ایک منٹ آپ ٹکوں کہ longest time نہیں نہیں میں آپ سے صرف یہ کہ رہی ہوں کہ ان کو اس بات پر convince کیجئے کہ اس کو نشا نہ بنائیں اس کو شوق رہنے دیں آپ شوق سے enjoyment رہنے دیں یہ enjoyment ہے اگر limits کے اندر ہے اگر یہ نشا ہے یہ intoxicating ہے اگر یہ limit سے باہر ہے ٹھیک ہے چھوٹا سے difference ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی اور ان کو بھی لیکن اگر کسی بچے کا passion game کھیلنا ہے video game کھیلنا ہے you can guide them you can dialogue with them ان سے بات کریں کہ آپ اچھی game کھیل لیں کوئی آپ کوئی game کھیل لیں آپ کوئی positive points پہ کوئی game کھیل لیں اور وہ PUBG ہی کھلنا جاتے ہیں تو talk to them کہ آپ شوق رہنے دیں اس کو intoxication مت بنائیں اس کو نشا مت بنائیں ٹھیک ہے تو ہمیں dialogue کرنے ہے اب وہ بات ہے کہ ہم بچوں مبائل سے کٹرول کر رہے ہیں تو we can put a limit we can talk to them and we can help them out ان کو بتائیں کہ میں آپ مدد کر سکتی ہوں by putting a limit on their mobile تو hobbies کو track down کیجئے اور ان بچوں سے بھی hobbies پر بات کیجئے اور ان ان inclinations کو پہچانیے اور ان ان کو کوئی بھی موقع فوٹبول کھلنے کا دے دوں مطلب مل جائے وہ میری کوئی نہیں سنیں گے and I am happy کہ وہ کھیل رہے ہیں until and unless کہ ان کی studies effect نہیں ہو رہی ہے یا ان کے جو ڈیلی روٹین ہے وہ out of control نہیں ہو رہی ہے I love I let them play فوٹبول کھلنا چاہتے ہیں کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں باسکٹ بال کھلنا چاہتے ہیں involve them ان سے اور آہستہ آہستہ ان کو ان playgrounds میں لے کے جائیے اسے areas میں لے کے جائیے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا interest ہے اس game میں نہیں اس میں بڑی attraction ہے جیسے video games میں attraction ہے یہ جو ground playing ہے اس میں بڑی attraction چھوٹے ہوتے سے بچوں کو road پہ کھلنے دیجئے باہر lawn میں پارک میں اپنی super vn میں لے کے جائیے جھولے دلوائیے اس کے لئے آپ persistent patient سب کچھ ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ ان بچوں میں یہ کرتے ہیں earn from کھ کر سکتا ہے تو ہی مست بی ڈویں گ بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ یہاں پر ہونے کا اگر آپ لوگ کوئی question کر چاہے تو please drop it else I will wind it up ہمارا جو five reasons for to have a hobby کیونکہ ہم housewives کی بات اگر میں کروں تو بہت ضروری ہے اپنے لئے پانچ منٹ لگا لیے پانچ منٹ سے شروع کی جائیں دس منٹ پہ جائیں گی خود بخود آپ کا time increase ہوگا دن میں پانچ منٹ آپ کو book rating whatever 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 آپ کو شوق ہے آپ اس سے شروع کی جائے اور اس لئے شروع کی جائے اس لئے نہیں کہ آپ نے اس کو بزنس بنانا ہے اس لئے شروع کی جائے کہ آپ نے اپنے ساتھ لگ ہے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے جیسے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لئے زندگی گزارتے ہیں ہیں ان پانچ منٹس میں اپنے آپ کو خوش کرنا ہے میرے اندر تک سکون میری دل کی گہ رہی ہوں تک سکون اتر جاتا ہے یہ پورا ہونا چاہیے آپ جس کام میں مزا آتا ہے آپ جس کام میں لگتا ہے کہ آپ سیٹسفائید ہو سکتی ہیں گو 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 سپن ٹائم دیا آوٹنگ میں فرنڈ سے بات کر کے پانچ منٹ فرنڈ سے بات کر لیجئے کسی سے بات کرنے میں آپ مزا آتا ہے آپ بولنے کا شوق ہے آپ رسائٹیشن اچھی کر سکتی ہیں وائس آور اچھی کر سکتی ہیں مت بانگ کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں آپ وائس 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 بہت ساری چیزیں ہیں talk to yourself make a list کہ مجھے اس چیز میں انٹرسٹ ہے پھر ایک ایک کر سب کو ٹرائی کیجئے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو کرتے میرا دل کی گرائیوں میں سکون اتر گیا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی برنچ وی ارسی میں ہوں خنصہ فیض اور میں نے آج بات کی ہے five reasons to have a hobby اس میں میں نے بات کی کیا کیوں کیسے کس طرح ہر طرح کے جو کاف ہیں وہ میں نے کبر کیا ہے تو انشاءاللہ کل بھی ہمارا کوئی 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 کوچ ہوگا اور دیکھیں کل کون آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور روز ہماری انڈ سے یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور روز آپ کے ساتھ بہت ساری learning شیئر کی جا رہی ہے ہماری سکلز شیئر کی جا رہی ہیں بہت پوائنٹس پہ بات کی جا رہی ہے تو جڑے رہے ہیں ہماری بات کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے اردگرد کے لوگوں کو بینیفٹ کیجئے جن لوگوں کو ضرورت ہے جن لوگوں کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بات پہنچنی چاہیے یا ہماری بات میں ہوں قنصہ فیض پی آر سی کے فورم پر آرٹ تھرپیسٹ ہوں گرر تھرپیسٹ ہوں ٹی بی ٹی پریکٹیشنر ہوں الحمدللہ اور پی آر سی کے مختلف پلیٹ فورمز پر اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر